جیسے وہ خلیل و رمان کامل صاحب نے کہا کہ مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا دھوٹ میں نہ نکلا کرو میں کہہ بالکل ٹھیک ہے چاندہ میں شرحات نہیں چردہ ہے یہی کام کسی موروی نے کیا تھا اینا ہیٹری اٹھے لائے انہیسی مار گئے لٹے گئے بلیک لسٹ کر دینے سارے چیندہ دونوں حلق اور ہار بندے نے آنا یہ ہو گیا وہ ہو گیا مسجد میں یہ ہو گیا مدرسے میں یہ ہو گیا نہ کہا چلنو ہونے دا ہاتھنوں چاند چڑے ٹی وی والے آندا تو ذات کدھی تذکرہ نہیں کیتا کیوں یہ سکرین کے آگے اور پیچھے چاند چالنے والے ہیں ہم نے تو رمضان میں بھی دیکھا ہے بڑے بڑے ٹی وی پروگراموں میں سکرین پہ بڑے حاجی سناولہ اور سکرین کے پیچھے نہ کوئی روزہ نہ کوئی بات نہ عدد نہ تازی مات اسلام کے خلافروں کو بندہ کیا کرو ہم اعلان کرتے ہیں جو اسلام کو ظلیل کرنے کی کوشش کرے گا کوئی اسلامی بندے کی ویڈیو ویرل کر کے مدرسے کو یونیورسٹی کو جناب جی سن لو ڈیپ نبی علیہ شان ڈیپ فیم کرنا چاہے گا آج اس کا نتیجہ دیکھ لو تم جتنے بیٹے ہیں اسلام نے اس کو تباہ دیا اور اسلام آج بھی جناب چنک رہا ہے میڈیا والو ڈلو اگر کسی مدرسے کی کوئی جناب علیہ گلتی استاد کی ہو تم اسلام کو ڈیمج کرتے ہو اب رات کو جس نے چاند چاڑا اس نے صبح کہا ڈاکٹر نے مجھے منع کیا دھوپ میں مت نکلو اب میں تم سے پوچھتا ہوں اس پہ بھی کچھ دو چار گھنٹے کا پروگرم کر کے دکھاؤ مساجد پہ کرتے ہو مدارس پہ کرتے ہو عالموں پہ کرتے ہو مفتیاں پہ کرتے ہو اور جب بھی تمہیں کیڑے نکالنے آتے ہیں مساجد اور مدارس سے پاکستان پہ اوپر احسان ہے مدارس کا لاکھوں نہیں کروڑوں پچھوں کو کپڑے براہم کرے تو مدارس تلیم براہم کرے تو مدارس نماز کا طریقہ سکھائے تو مدارس تو اس بیگم پور چھوٹ میں میرا پیغام ہے جب کوئی یہ دنیا والا گلت کام کرتا ہے تو تم اس کو تشہیر نہیں دیتے اور جب کوئی اللہ والا مسجد میں پیٹھ کے کوئی گلتی کر جائے تو تم پوری دنیا میں اسلام کو ڈیمج کرتے ہو بتاؤ یہ کسی کے مغماتے پہ لکھا ہے حسانی پہ لکھا ہے کہ یہ گلتی نہیں کر سکتا یہ کر سکتا ہے ہاتھ کرے کر کے وعدہ کریں ہم اسلام کا پرچم ہر جگہ پہ اچھا کریں گے انشاء اٹھائیں ہاتھ اٹھائیں سارے دوبارہ کہیں انشاءاللہ اللہ کے ایک سامن میں جمعہ کام آگا پھر کے پیار میں نہ لیڑنا نہ ہو